السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله اللہ مین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز حضرین اگرامی بزرگو نوجوانو عزیز بچو اور پردانشین خواتین اسلام اسلام کا نظام وراثت کانفرنس میں آج کا میرا موضوع ہے مال و دولت اسلام کی نظر میں اس لیے کی وراثت کا سارا معاملہ مال سے ہی کنیکٹڈ ہے مال سے ہی جڑا ہوا ہے اس لیے وراثت کے مسائل اور وراثت کے تعلق سے تفصیل جاننے سے پہلے مال اور دولت کے تعلق سے اسلام کا کیا نظریہ ہے اور اسلام نے مال و دولت کے تعلق سے مسلمانوں کو کس طرح کی باتیں بتائی ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں میں اس خطاب کے حوالے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ دس باتیں رکھوں گا سب سے پہلی بات کہ مال سے محبت یا مال کی محبت انسان کی فطرت میں شامل کر دی گئی مال سے محبت انسان کرتا ہر کوئی کرتا ہے اور یہ محبت فطری ہے انسان کی فطرت میں داخل کر دی گئی ہے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر چودہ میں بیان کیا اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لئے عورتوں کی محبت سونے چاندی کی محبت اولاد کی محبت نشان زدہ گھوڑوں کی محبت چوپائوں اور جانوروں کی محبت اور اسی طریقے سے کھیتیوں کی پراپرٹی کی جائدات کی زمین کی محبت انسان کے اندر داخل کر دی گئی ہے اور فطری طور سے انسان مال سے محبت کرتا ہے یہ شریعت کی تعلیم ہے دوسری بات کہ مال کی طلب رکھنا مال میرے پاس زیادہ ہو جائے یہ خواہش رکھنا یہ غلط نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پیاری دعاوں میں سے دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار اے اللہ دنیا میں بھیجا ہے دنیا بھی اچھی بنا دے وفی الاخرہ حسنہ اور آخرت بھی اچھی بنا دے اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر آخرت کے تعلق سے کوئی غلطی ہو جائے وقنا عذاب النار ہمیں جانم کے عذاب سے بچا لینا مال کی طلب رکھنا مال کی محبت رکھنا مال میرے پاس زیادہ ہو جائے میں بہت امیر ہو جاؤں اس کی خواہش رکھنا یہ غلط نہیں ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور قرآن کی یہ دعا ہمیں تعلیم دیتی ہے تیسری بات اس خطاب اس درس کے حوالے سے کہ مال و دولت یہ دنیاوی زیب و زینت ہے دنیاوی خوبصورتی ہے یہ دنیا کے اندر ایک متہ ایک سامان کے طور پر آپ کو دیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اولاد یہ سب دنیاوی خوبصورتی ہے دنیاوی زیب و زینت ہے والباقیات الصالحات خیر عند رب کا ثوابہ اور جو باقیات صالحات ہیں یعنی آپ کی نیکیاں آپ کی نماز آپ کے روزے آپ کے زکاة آپ کے صدقات آپ کے خیرات یہ ساری نیکیاں یہ آپ کے رب کے پاس بہترین ہیں باقی رہ جانے والی ہیں اور اللہ ان تمام چیزوں کا ثواب اپنے پاس رکھتا ہے کل قیامت کے دن آپ کو عجا کرے گا اسی لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا خرمائے لوکانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضت ما سقا کافرا منہ شربت مائد اگر یہ دنیا دنیا بنانے والے کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ ایک قطرہ پانی بھی نہیں پلاتا لیکن مال یہ دنیاوی چیز ہے دولت یہ دنیاوی چیز ہے اسی لئے بڑے بڑے مالدار بلینر اور جن کے پاس کروڑوں عربوں کی جائداد ہے جو دنیا کے ٹاپ ٹین مالداروں میں شامل ہے کسی ایک مسلمان کا نام آپ نہیں پائیں گے کیوں؟ اس لئے کہ یہ مال دنیاوی چیز ہے اور کافروں کو اللہ دنیا کے اندر دے دیا کرتا ہے اس لئے کہ کافر دنیا ماغتا ہے اور مسلمان دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ماغتا ہے اور آخرت اس کا ٹارگٹ ہوا کرتی ہے ایسے ہی میرے بھائی اور بزرگوں چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہوگا ہوگا آپ کے پاس دولت ہوگی ہوگی مال کا دولت کا جائداد کا کسی کے پاس ہونا یہ اس کے بڑا ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ اس کے اونچہ ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ اس کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں ہے مالدار ہوئے ہوئے کسی کے پاس مال ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا ہے اور کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت چھوٹا اور معمولی ہے اللہ کے نزدیک معیار کیا ہے اِنَّا اَكْرَامَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک معیار تقویٰ ہے مالدار ہونا یہ آپ کے بڑا ہونے کی دلیل نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْدُرُو إِلَىٰ سُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْدُرُو اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے تمہارا عمل دیکھتا ہے کہ تم کام کونسا کرتے ہو کس نیتے ساتھ کرتے ہو مال و دولت کا زیادہ ہو جانا مال کا آپ کے پاس آ جانا یہ آپ کے عظیم یہ آپ کے بڑا یہ آپ کے خوش نصیب ہونے کی دلیل نہیں ہے مال آپ کے پاس ہے اللہ نے اس لیے دیا تاکہ اللہ آزمائے کہ آپ کو مال ملا ہے تو شکر ادا کرتے کی نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو پریشان نہ ہو اللہ کے فیصلے پر صبر کرے اللہ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ مال نہ پانے کے بعد صبر کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ کائنات کے تمام لوگ اگر مالدار ہو جاتے تو اللہ کہتے یہ زمین فتنے سے فساد سے بگاڑ سے بھر جاتی کوئی کسی کا کام نہیں کرتا نتیجہ یہ ہوتا لوگ ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے پانچویں بات مال و دولت کے حوالے سے یہ ہے میرے بھائی اور بزرگو اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کا اس مال میں حق ہے آپ کے بیوی بچوں کا حق ہے آپ کے ماں باپ کا حق ہے آپ کے بھائی بہنوں کا حق ہے آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے اور دیگر ضرورت مندوں کا حق ہے یہ اس مال اس مال کا آپ کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مال کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اللہ نے سورة البقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ نے ذکر کیا اللہ نے نیکیوں کی تفصیل گنوائی اس کے بعد اللہ آگے کہتے ہیں مال کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں مال آپ کے پاس ہے تو اس مال میں آپ کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کا بھی حق ہے آپ مال سے محبت کرتے ہیں لیکن امتحان آپ کا ہے آپ بڑے اس وقت مانے جائیں گے جب مال سے محبت کے باوجود آپ اس مال کو رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر غریبوں پر ضرورت مندوں پر ماغنے والوں پر ناماغنے والوں پر آپ خرچ کرتے رہیں یہ اس مال کے اندر ان تمام لوگوں کا حق ہے اور آپ تصور کریں اگر آپ اس مال کو غریبوں پر خرچ نہ کریں آپ اس مال کے ذریعے اگر کھانا مسکینوں کو نہ کھلائیں اللہ کل قیامت کے دن آپ کو جہنم کے اندر ڈال دے گا آپ وہ یاد کریں سورة المدسر کے اندر اللہ نے ذکر کیا جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سالککم فی سقر بتاؤ جہنم میں کیسے آئے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے آپ کے پاس مال ہے تو اس مال میں غریبوں کا حق سمجھے یہ شریعت آپ کو تعلیم دیتی ہے میرے بھائی اور بزرگوں چھٹی بات یہ ہے کہ مال و دولت کی محبت میں بے انتہا مبتلا آپ ہو جائیں کہ آپ نماز بھولیں مسجدیں بھولیں مندرسیں بھولیں اللہ کو بھول جائیں رسول کو بھول جائیں ایسا آپ اگر مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر کے کرتے ہیں تو انتظار کریں اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں عذاب آئے گا اللہ نے آٹھ چیزوں کا نام لیا ان آٹھ چیزوں میں سے تین چیزوں کا تعلق مال سے ہے دولت سے ہے آپ کے پاس روپیا پیسہ ہے آپ کے پاس تجارت ہے آپ کے پاس بلڈگیں ہیں ان ساری چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آپ اللہ کی محبت کو بھول گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھول گئے اللہ الٹی میٹم دیتے ہیں فَتَرَبَّسُوا انتظار کرو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا اللہ تمہاری زندگی میں عذاب ڈال دے گا مال سے محبت کریں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے دولت آپ کے پاس ہو اس کی خواہش کریں دعا کریں لیکن ایک دائرے میں رہ کر کے کہ مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہ بھول جائیں ایسے ہی میرے بھائی اور بزرگو بہت سارے لوگ مال و دولت جب پا جاتے ہیں تو مال و دولت کو نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی دوسرے اوپر خرچ کرتے ہیں بخیلی کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہیں کرتے اور اس کام کو وہ اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں اپنے لیے بہت بہتر سمجھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال میں بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے بلکہ ایسا کرنا ان کے لیے برا ہے بہت سارے لوگ اس مال میں زکاة تک نہیں نکالتے ہیں صدقہ نہیں نکالتے ہیں غریبوں کا حق نہیں دیتے ہیں مسجدوں کا حق ادا نہیں کرتے ضرورت مندوں کا حق ان تک نہیں پہنچاتے ہیں سمجھتے یہ مال میرا ہے وہ زکاة بھی خود ہی کھاتے ہیں صدقہ بھی خود ہی کھاتے ہیں سب کچھ خود لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو سونا چاندی روپیا پیسہ مال دولت جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ دردناک آزاد کی خوشخبری سنا دیجئے یہ شریعت کا نظریہ ہے ایسے ہی آٹھوی بات اس درست کے حوالے سے کہ مال و دولت کو ہر ممکن طریقے سے اپنے لیے اسی دنیا کے اندر فائدے مند بنانے کی کوشش کریں اس لیے کہ یہ مال دنیا میں رہ جائے گا اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہے بندہ کہتا میرا مال میرا مال وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاسِ اس کے مال میں سے صرف تین ٹائپ کا مال اس کا ہے مَا أَقَلَ فَافْنَا کھا لیا کھا کر ختم کر دیا وَمَا لَبِسَ فَابْلَا پہن لیا پہن کر پرانا کر دیا او آطا یا اللہ کے راستے میں دے دیا فَقْتَنَا تو اللہ اس کو اسٹور کر کے رکھ لیتا ہے جمع کر کے رکھ لیتا ہے وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَهُوَ ذَاہِبُنْ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ مال جمع کر کے بیٹنے والو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نے اسی دنیا میں اپنے مال کو اپنے لیے فائدے مند نہیں بنایا تو آپ کا سارا مال اسی دنیا میں رہ جائے گا اور آپ کا اپنا مال آپ کے کسی کام نہیں آئے گا نوی بات میرے بھائی اور مزرگوں مال کمائیں ضرور کمائیں دولت آپ کے پاس ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ حلال طریقے سے آپ مال جمع کرنے کی کوشش کریں حرام طریقے سے مال آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے اس لئے کہ حرام طریقہ اختیار کریں گے عبادتیں قبول نہیں ہوں گی دعائیں قبول نہیں ہوں گی نمازیں قبول نہیں ہوں گی حج اور عمریں مقبول نہیں ہوں گے اس لئے جو مال بھی آپ کے پاس آئے خیال رکھیں وہ مال حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے نہیں آنا چاہیے اللہ نے انسانوں کو بھی اللہ نے مومنوں کو بھی اللہ نے رسولوں کو بھی ان تینوں طرح کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگوں زمین میں جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے وہ کھاؤ اے رسولو پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو تو حلال مال کی بڑی اہمیت ہے جو مال بھی آپ کے پاس آئے وہ حلال طریقے سے آنا چاہیے حرام طریقے سے نہیں آنا چاہیے ورنہ اگر مال حرام ہے وہ حدیث یاد کریں صحیح مسلم کی ہے بندہ مسافر ہے بندہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے بندہ غریب ہے مجبور ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے کہتا ہے رب بھی اے میرے رب میری دعا کو قبول کر لے پیارے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُوا حَرَامٌ وَمَشْرَبُوا حَرَامٌ وَمَلْبَسُوا حَرَامٌ اس کا کھانا پانی لباس سب کچھ حرام ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُوا لِذَا لِكَا ایسے بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے دسویں اور آخری بات میرے بھائیو آپ کے پاس مال جیسے بھی ہو جس طریقے سے بھی ہو جتنا بھی ہو یہ یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جو پانچ سوالات آپ سے کیے جائیں گے ان پانچ میں سے دو سوال کا تعلق مال سے ہے وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَتْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ مَال آپ نے کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا کبھی کبھی ہوتا ہے ہم مال حلال طریقے سے کماتے ہیں لیکن حرام جگہ پر خرچ کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم مال حرام طریقے سے کماتے ہیں لیکن حلال جگہوں پر خرچ کرتے ہیں ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کے لیے مال کے تعلق سے اپنے آپ کو تیار رکھیں اب اس کے بعد تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے اس مال کو کیسے کن لوگوں کے درمیان تقسیم ہوگا یہ بقیہ علماء اکرام اور خطبہ اعظام کے ذریعے ان کے حوالے سے آپ سنیں گے یہ دس باتیں میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اسلام کی نظر میں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے مال و دولت کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے یہ دس باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ حرب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے پڑھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مال و دولت ہمیں حلال طریقے سے کمانے کی توفیق دے اور حلال جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو و صل اللہ تعالی على نبینا محمد و علی و صحابی اجمعین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ